کو وہ کہتا ہے کہ تعلیم کا فائدہ یہ ہے فلسفہ کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے لا شعور میں شعور بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے اب چوہ سب کو غصہ کہتے ہیں یار مجھے آثار الفاظ میں بتاؤ کہ تعلیم کا فائدہ کیا ہے کہتا ہے اچھا چوہ سب میں بتاتا ہوں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں کتا ہے چوہ سب کہتے ہیں جی ہے کہتے ہیں اچھا تو آپ کے گھر میں مویشی بھی ہیں بھیڑ بکریاں بھی ہیں گائے بھی ہیں چوہ سب کہتے ہیں جی ہے کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا گھر کافی بڑا ہے چوہ سب کہتے ہیں جی گھر تو کافی بڑا ہے میرا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ مالدار آدمی ہیں چوہ سب کہتے ہیں جی مالدار تو ہوں تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زمینیں وغیرہ بھی ہیں چوہستر کہتے زمینیں بھی ہیں کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو محنت اور دعا کرنی سکھائی ہوئی ہے کہتا ہے جی یہ تو ہے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے والدہ تھی وہ بڑی شریف عورت تھی کہتے ہے جی بڑی دعا گو بڑی دعائیں کرنے والی عورت تھی کہتے ہے آپ کے والد بھی بزرگ ہوں گے کہتے ہے جی یہ کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو سارا کچھ کہتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے لوجک یہ اس کو کہتے ہیں منطق کہ میں نے آپ سے صرف ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں کتا ہے آپ نے بتایا ہے تو اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ امیر آدمی ہیں آپ کے گھر میں مویشی بھی ہیں آپ کی زمینیں بھی ہیں اور آپ کے والدین شریف لوگ تھے تو دیکھیں اس کو منطق کہتے ہیں کہ ایک چیز پوچھی اور آپ کے پورے خاندان کا میں نے حسب نصب نکال دیا چھوٹ سب کہتے ہیں یہ تو منطق جو ہے تعلیم یہ تو بڑی پاورفل چیز ہے مجھے بھی آنی چاہیے لیکن تم سولہ سال ہو گئے ہیں تمہیں سیکھتے ہوئے مجھے تو تھوڑی دیر میں سمجھ آگئی ہے اب چوہدری صاحب نے اگلے دن کرتہ پہنا خصہ پہنا گاؤں میں نکل گئے کہ کسی کو میں بھی تعلیم سکھاؤں منطق سکھاؤں اب کوئی کابو نہیں آ رہا تھا چوہ سب گھر واپس آگئے بڑے اداس تو ان کا جو ملازم تھا شرفو وہ ان کی ٹانگیں دمانے لگ پڑا چوہ سال کہتے ہیں شرفو کچھ تعلیم حاصل کرلو تم بھی کہتا ہے چوہ سب تعلیم کا فائدہ کیا ہوگا کہتا ہے اس سے تمہیں منطق آئے گی کہتا ہے منطق کا کیا مذہب ہوتا ہے چوہ سب کہتا ہے آگئی کہتا ہے جی آگئی کا کیا مطلب ہے چوہ سب کہتا ہے اس سے آپ کے لا شعور میں شعور کی کھڑکیاں کھلے گی کہتا ہے چوہدری صاحب میں پڑے علیخیہ بندہ نہیں ہے میں وہ آسان لفظ آج دست کہتا ہے اچھا ایک گلت دست تو آڈے کر کتا ہے وہ کہتا ہے نہیں چوہ سب آپ چوہدری صاحب پریشان ہوگے کہ اس کو میں آگئی کیا کہوں چوہسہ کہتے شرفو کل تو تو جاب تے نہیں آنا وہ کہندے جی میرا کی کسوری دے بیچ کہندے دکھو اے اندہ تعلیم منہوں اک کو سوال تو پتا چل گیا ہے کہ تیرے والدین شریف لوگ نہیں بھر یہ لذیفہ تھا شانی آپ کے جزاک ہے